دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دھروں کے سیاست ملکی ترقی اور استحکام کے منافی ہے مفاقی حکومت تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کے اندراج کے لئے سپریم کورٹ میں اندرخواست طائر کی ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے بحالی اور پاکستان کو پائدار ترقی کی رہ پر واپس لانے کے لئے پرعظم ہے اور جکارتہ میں جاری حوکی ایشہ کپ ٹورنمنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دھرلوں کی سیاست ملک کی ترقی اور استحکام کے منافی ہے اپنے ایک ویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان انتھک محنت کی بدولت ہی ترقی کرے گا وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے نظم نص کے درپیش چلنجز پر کابو پانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور ہمیں اس فرض کی ادائیگی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا وزیر اعظم شہباز شریف نے سلمان صوفی کو پرائم نیسٹر سٹریٹیجک ریفارمز کا سربراہ تائنات کیا ہے وہ رضا کرانا طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے سلمان صوفی حکومتی پالیسی کے ماہر ہیں اور انہیں مدر میری ٹویسا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے انہیں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے پر دنیا کی پانچ ممتاز شخصیات میں بھی شامل کیا گیا تھا جن میں امریکی صدر جو بائرن بھی شامل ہیں ادھر تمام وزارتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے اصلاحات کے ایجنڈے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عوام نے انتشار اور بدمنی پھیلانے کے تحریک انصاف کے مارچ کو یکسر مسترد کر دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان سپریم کورٹ کے احکامات کی سریحن خلافت سے کرتے ہوئے اسلام آباد کے ڈی چوک میں داخل ہوئے مفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدم ایک اندراج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست طائر کی ہے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ عدالت احکامات کے باوجود عمران خان نے پارٹی کارکنوں کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچنے کی ہدایت کی پانچ اکنی لارڈر بینچ آج درخواست پر سمات کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کو منسوک کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ وہ اپنے نام لہات لانگ مارچ میں عوام کو راغب کرنے میں ناکام رہے آتھرپ جناع وینی اسلام آباد میں مارچ شرقہ سے خیطاب پہ انہوں نے ملک میں انتخابات کے نقاط کے لیے تاریخ کے اعلان کے اپنے مطالبے کا اعاطہ کیا حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے بحالی و پاکستان کو پائیدار کے ترقی کے راہ پر واپس لانے کے لیے پرعظم ہے یہ یقین دہنی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی جانب سے دوہا میں پاکستان کے آئی ایم ایف میشن کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے دوران کرائی گئی ایک ہفتہ تک جاری رہنے والی مشاورت میں مالی سال دو ہزار بائس کے لیے مالیاتی صورتحال اور آئندہ مالی سال کے لیے تجویز کیے گئے اقتامات کا جائزہ لیا گیا وزارت اطلاعات و نشریات نے یوم تقبیر کے موقع پر ایک قومی نقمہ جاری کیا ہے جو ہفتے کے روز منایا جائے گا وزارت اطلاعات کے ایک بیان کے مطابق ملی نقمے میں یوم تقبیر کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اس سال دن کا موضوع ہے نہ چھکا تھا نہ چھکے گا وزیراعظم شہباز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے چوپس سال مکمل ہونے کے حوالے سے دس روزہ تقریبات کا اعلان کیا تھا اٹھائیس مئی پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے کیونکہ اس دن بلوجستان میں چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک ایک ایٹمی قوت بن کر سامنے آیا سادر ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس آج سے پہت چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے سادر ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری حریف تحنمہ محمد یاسن ملک کی فاری رہائی اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاورزیوں کے روک تھام کے لیے بھارت پر دبا اٹھا لے سادر نے ایک بیان میں بھارتی عدالت کے جانب سے حجر تحنمہ محمد یاسن ملک کو جھوٹے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آئد کیا گئے الزامات پر سنائی گئی سزا کی شتیت مصمت کی ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ یاسن ملک کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آزادی کے منصفانہ جدوجہد کو دہشتگردی کے متراتف قرار نہیں دیا چاہ سکتا جگارتہ میں جاری ہاکی ایشیا کپ ٹورنمنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ جا پانچ سے ہوگا اور پاکستان اور سری لنکا کے خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے سیریز کا دوسرا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا پاکستان کو سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری بلاہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں